اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سینگے میں نزاکت علی تو پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جو ہے نا کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی سفر کی وجہ سے مجھے ایک شیر بڑا پسند ہے کہ مجھے سفر پسند نہیں اور میری زندگی میں سفر ہی سفر ہے تو وہ سفر کے دران تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی پھر زیادہ سمجھ لیں کہ کافی زیادہ دو تین دن چار بھائی پر رہا ہوں اور دوپ کے لیے نا میں در سے بھر نکلا دوں ساتھ ہی نا پارک ہے تو پارک میں چلا گیا اور وہاں پہ نا میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں یہ بڑی ایک لیس لیبل سٹوری ہے اور یقین کریں کہ جب سے وہ سین میری آنکھوں سے گیا ہے نا مجھے بار بار وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ یار اس عورت کے جو فیلنگ تھی جو رویہ تھا اور جو اس کے احساسات تھے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میں جب پارے گیا نا تو میں وہاں پہ تھوڑا ہی دوپلے راؤنڈ ہلکا ہلکا واقا رہا ہوں ہستہ ہستہ کے ساتھ تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہے اور مطلب سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے مارشری میں آنٹی کہتے ہیں آنٹی ٹائپ ہے مطلب ان کی ایج زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس کے دوران ہوگی پینتیس چالیس کے دوران ان کی ایج ہوگی دو اس کے ساتھ بڑے پیارے بچے بیٹھے ہوئے اور وہ جو عورت ہے نا وہ زاروں کتار ہوتی جا رہی ہے اس کے آنسوں گرتے جا رہے ہیں تو میں نے وہاں سے ایک دفعہ گزرا میں نے اس کو دیکھا مجھے اس کی بارڈی لینگویج سے یہ بھی نہ لگے کہ یہ کوئی مانگنے والی ہے کوئی مجبور ہے کپڑے بھی اچھے خاصے بچوں نے بھی اچھے خاصے کپڑے پہنے اس نے بھی بڑے پیارے کپڑے پہنے اور مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسے پوچھ لیا کہ بہنہ کیوں پریشان ہو کسی کوئی ضرورت ہے دیکھو آپ تمام لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا مراحل دیکھتے ہیں تو آپ سے رہا نہیں جاتا کہ یار شاید اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں اس کی مدد کر سکوں تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے کیوں پریشان ہے بہنہ تو اس نے کہا نہیں پریشان نہیں بس کیا بتاؤں آپ کو بھئی میں نے کہا بتائیں تو سی بہنہ مسئلہ کیا آپ کو میں ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی تو اس نے کہا میں نے کہا کسی چیز کی اس نے کہا چیز ہی اتنی ہے کہ سنبھالی نہیں جا رہی میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہتی وہ جو سامنے گار ہے نا وہ ہمارا گار ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہتی یہ دو کروڑ کا گار ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دو کروڑ کا گار ہے پر کہتی جو اس گھر کا مالک ہے نا وہ نہیں رہا مجھے بھی بڑا دکھ لگا میں نے بھی کہا میں نے کہا جی وفات پا گئے اس نے کہا کہ ان کو آج سے دس سات پہلے ایک بماری سٹارٹ ہوئی ہے اور اس نے حتیات نہیں کی کہتی کہ دن رات جو ہے نا وہ پیسہ اپنے کام سے نکالتا تھا کام پہ لگاتا تھا اور میں کہہ کہہ کے تھک گئی کہ آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دو کسی اچھی ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ صحت کی طرف توجہ نہیں تھا دیتا کہتی ہماری دو فیکٹری ہیں کہتی بڑے پیسے آتے ہیں لیکن کہتی اب وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہی نہیں ہیں میرے گھر والے ہی نہیں رہا بچوں کا باپ ہی نہیں رہا تو میں نے ان فیکٹریوں کے سگر کو آگ لگانی ہے میں یار جو اس کی فیلنگز تھی وہ میں بتا نہیں سکا لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلی چیز آپ صحت کی طرف توجہ دیں آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا پہلے بھی کوئی مالک تھا آپ جس پلازے میں رہ رہے ہیں اس کا پہلے بھی کوئی مالک تھا آپ جو زمین بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ زمین پہ بیٹھے ہیں اس زمین کا پہلے بھی کوئی مالک تھا سب سے پہلے آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں ایک بہت بڑی ٹاپ لیول کی ویل لیول کی ڈاکٹر ہے گوری وہ کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں سینکڑوں ہزاروں اور کہتی وہ میرے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلان لمحہ تھا اور وہ بھی ہم نے جو اینہ زائیں کر دیا فلان موقع تھا وہ بھی ہم نے زائیں کر دیا فلان موقع تھا وہ بھی ہم نے زائیں کر دیا تو کہتی ان کے سامنے نظر کے موت ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں موقع بھی ضائع کر دیا فلاں موقع بھی ضائع کر دیا تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر دن کو انجوائے کریں ہر منٹ کو انجوائے کریں ہر گنڈے کو انجوائے کریں اور انجوائیمنٹ کے ساتھ لائف گزاریں اور اپنی صحت کی طرف پہلے خیال کریں کیونکہ یار مجھے بڑا دکھ ہوا کہ دو فیکٹری ہیں اور یہ دو کروڑ کا گار ہے اور وہ نہیں ہے مطلب ایک تو چلیں ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے لیکن ایک حادثہ تھی میں ہوتا ہے اس سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ علاج سے بہتر جانا وہ احتیاط ہے بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں بتا بھی دیا کریں شکریہ